ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ ایک بار پھر نئے سال میں ریس شروع ہو چکا ہے ویرات کولی اور روحی شرما کے بیچ کی کون سب سے زیادہ شتک اور کون سب سے زیادہ رن بنائے گا انہی دونوں کی ریس کے چلتے ٹیم انڈیا نے اوستریلیا کو تیسرے ونڈے میں ہرا دیا ہے اور سیریز دو ایک سے جیت لی ہے پہلے ونڈے میں بری طرح ہارنے کے بعد ٹیم انڈیا نے پلٹ وار کیا اور یہ سیریز دو ایک سے اپنے نام کر دی ہے ریکارڈ کی یہاں میں بات کروں تو سب سے تیز پانچ ہزار رن بنانے والے کپتان بن گئے ہیں ویرات کولی ریکارڈ رون نے کس کا توڑا ریکارڈ توڑا مہیندر سنگھ دونی کا اور وہ بھی ایک اچھے خاصے مارجن کے ساتھ ویرات نے پانچ ہزار رن کےول 82 پاریوں میں بنائے ہیں جبکہ مہیندر سنگھ دونی کو 127 پاری لگے ہیں بھلے ہی مہیندر سنگھ دونی نے کافی سمیں نمبر 6 پر کھیلا ویرات کی طرح ہے نمبر 3 اور نمبر 4 پر نہیں ریکارڈ کی جیسے میں بات کر رہا ہوں تو روہیٹ شرما نے بھی ایک اور ریکارڈ بنایا 9000 رن ونڈے میں بنانے والے تیسرے سب سے تیز بھلے باز بنے روہیٹ شرما اور روہیٹ نے 119 رن کی پاری کھیل کر ویرات کولی کے ساتھ برابری کر دی 8 شتک لگانے کی آسٹریلیا کے خلاف ٹیم انڈیا آج ایک بیٹسمن شوٹ کے ساتھ ادھری تھی کیونکہ شکر دھون کے کندے میں چوٹ لگی تھی جس کے چلتے وہ بلے بازی کرنے نہیں آئے کے ایل راہل پینیشر سے ایک بار پھر اوپنر کی بھومکہ میں آئے لیکن آج وہ نہیں چلے لیکن اس کی کمی بلکل کھلنے نہیں دی ویرات کولی اور روہیٹ شرما نے کپتان او کپتان کے پارٹنرشپ نے آسٹریلیا کو پوری طریقے سے بس کر دیا اور انڈیا کو بہت آسان سی جیت دلا دی یعنی کہ جب بھارت یہ میچ جیتا تو کئی سارے بلے باز اس کے بینک میں ابھی بھی بچے ہوئے تھے ایک ہی چیز جو ویرات کولی نہیں جیت پائے وہ تھا ٹاوس کیونکہ تینوں ہی میچ میں اس سیریز میں ویرات کولی ٹاوس ہار چکے ہیں لیکن ٹاوس ہارنا کوئی بات نہیں لیکن میچ تو وہ لگاتار جیتی رہے ہیں گیند بازی کے اگر میں بات کروں تو مومہ شمی ایک بار پھر بہت زیادہ کارگر ثابت ہوئے ڈیتھ اوور میں خاص اور پر اور دوہزار انیس سے لے کر اب تک دوسرے سب سے زیادہ ویڈ لینے والے گیند باز بن چکے ہیں مومہ شمی انیس ویڈ وہ لے چکے ہیں ڈیتھ اوور میں صرف مستفیضور رحمان سے دو ویڈ پیچھے ہیں مومہ شمی لیکن وہی اگر میں جسپید بھومرہ کی بات کروں تو وہ ایکنومیکل تو ضرور رہے ہیں لیکن ویڈ لینے والے آپشن جو بنتے جا رہے تھے جسپید بھومرہ وہ اب کہیں پر تھوڑا سا لڑکھڑا گئے ہیں اس پورے تین میچ کی سیریز میں جسپید بھومرہ کے پاس کیول ایک ہی وکیٹ ہے اور اگر شریلنکا کے ساتھ ٹی ٹوینٹی کو بھی جوڑا جائیں پانچ میچوں میں جسپید بھومرہ کے پاس کیول تین ہی وکیٹ ہے اپنے کمبیک کے بعد بیک سجلی کے بعد کمبیک کیا تھا جسپید بھومرہ نے اس کے بعد وہ ایکنومکل تو رہے ہیں لیکن ایفیکٹیو کتنا ایسا سٹرائکنگ آپشن وہ دیکھنا پڑے گا سپینس کے اگر میں بات کروں تو رویندہ جڑے جا نے ایک بار سر وکیٹ لیے کلدیپ یادف پھر تھوڑے سے سرگل کرتے نظر آئے اور اس پورے سیریز میں یودویندر چہل کو بلکل بھی موقع نہیں ملا کہدار زیادہ دوسرے ایسے کھلاڑی سے جن کو اس پورے سیریز میں ایک بھی میچ نہیں کھیلنے کو ملا رشب پند سر پر چھوڑ لگنے کے بعد ایک بار پھر واپس فٹ گھوشت کیے گئے لیکن کپتان ویرات کولی نے کوئی بھی بدلاو نہیں کیا یعنی کہ ویرات کولی نے کے لیے راہل کو ہی بطور وکیٹ کیپر کا سلوٹ بھرنے کے لیے کہا جو انہوں نے بکھو بھی نبھایا اب ٹیم انڈیا آسٹریلیا کے بعد نیوزرینڈ کے دورے پر جائے گی شکر دھون اس ٹیم کا حصہ ہوں گے یا نہیں اس پر انتیم فیصلہ ابھی بھی ہونا ہے لیکن جو کمال یہاں پر ویرات اور روحوی شرما نے کیا ٹھیک اسی طریقے سے کپتان اوف کپتان کی جوڑی کا کمال انڈیا کے انڈر نائنٹین کھلاڑیو نے بھی کیا گروب جرل اور پریم گر ان دونوں نے ہی کافی اچھی بھلے بازی کری دونوں نے اٹھ چھتک بنائے جس کے چلسے انڈیا انڈر نائنٹین نے بھی سری لنکا کو پہلے میچ میں ورلڈ کپ کے اپنے پہلے میچ میں کافی آسانی سے ہرا دیا انڈیا اے نے بھی نیوزرینڈ کے خلاف جیت درچ کری جہاں پر پریشوی شاہ نے لگاتا رن بنائے یعنی کی اگر آج کا دن کے اگر ہم بات کریں تو انڈیا انڈیا اے یا انڈر نائنٹین کوئی بھی ٹیم انڈیا کو نہیں ہرا پائیے کسی بھی لیویل پہ اے بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے